اسیل سے پتائیں گے نا ہاں 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 جی انہیں ڈیٹوں میں جہاں یہ شادیاں ہیں ان کے بھی ایک کیس باعث سے شروع ان کے بیٹے کی شادیاں ہاں جی میں سونے سونے ہاں وہ منیب ہو رہا تھا وہ ارفان والوں کے سال میں آگا تو معاملہ یہاں پہ اسلام علیکم ہمارے سب دیکھنے والے کیسے آپ سے امید ہے آپ سے ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہمارے سب دیکھنے والے ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے گھر ابھی جانا ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ کون کون سی شادیاں ہیں جو ٹینشن بنی ہوئی ہے اور کون جا رہا ہے یہ جانا خوشی کا موقع ہے تو وہ بھی ابو اور امی جان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا سوچا وہ کیا بتائیں گے جیسا وہ بتائیں گے ویسا ہی ہوگا کتنی شادیاں ہیں سارے ڈیٹیل بتائیں گے اور مزے کی باتیں ہیں ماشاءاللہ ہمارے گاؤں میں اتنی شادیاں ایک ساتھ پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی تھی ہاں جی تو اب نا ہم سارے ڈیٹل بتائیں گے ہمارے ہماری بستی والوں کو ہو کیا گیا ہے پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے کہ ساب دلے یہ سوچ کے کھڑھتے کہ محرم سے پہلے پہلے اسی مہینے میں شادی کرنی آئے یہ دیکھیں نا کیونکہ اتنی شادیاں ہوتی تھی رمضان شریف کی عید کے بعد رمضان شریف والے عید کے بعد بہت ساری شادیاں ہوتی تھی یہ سے بات دیکھیں بڑی ریت کے بعد راکھا دیکھیں ہاں ماشاءاللہ الحمدل اللہ تو انشاءاللہ وہ ابھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے پوچھیں گے ابو جان سے اور یہ دیکھیں نا کہ اتنی شادیاں آگی ٹینشن کا باعث بن گئے ہیں کہ کون کدھر جو کون کدھر جائے میں نے تو یہی سوچا ہے کہ گھر میں جو ہے سکون سے پنکے چلا کے سو جائیں نہیں ساب کو ناراض تھوڑی کرنا ہے جیسے آب صبح کون ناراض رہے گا ہار کے پھر مان جاتا ہے نہیں ایسے معاملے میں کوئی نہیں ماننے والا ہوتا مان جائیں گے ہاں جی امی پہنچ گئی ہے ہاں جی امی جب پہنچ گئی ہے انہوں نے وہ ساکب کو اٹھا لیا اس میں ہاں ان کو یاد آئی ہوئی تھی لگتا ہے ساکب کی بہت یاد آگئی تھی ہاں امی ساکب کی بہت یاد آگئی تھی اچھا اچھا کیا چیز گھاس اچھا توری ہے لینے جا رہا ہے ہاں وہ ہی وہ ہی لے کے آؤ ہاں جی اچھا امی لکڑی لے آئی ہو اس تھیانا بیٹھ جاؤ اس تھیانا بیٹھ جاؤ اببو کے ساتھ بیٹھ جاؤ ہاں ایسے بیٹھ ہی رہا اس کو دودھ تو ابھی پلایا ہے نہلایا بھی ہے ابھی سوے گا مجھے لگتا ہے ہاں جی لکڑی مل جاتی ہے جنگل میں ابھی بہت ہے چار پائی نکالو سلاو اسے اٹھا چلو ہنٹھا کے چلو ہنٹھا کیا ہے اس کیلو کیا ہے کچھ بات کرنا بھی نہیں رہا یہ کہتا ہے جو میں بڑھو فوراں ہو جائے یہ لو کہتا ہے فوراں ہو جائے چلو اب چباؤ اینک ٹوٹ گیا چباؤ ہاں جی آج سارا دن ماشاءاللہ برکت پہ گئے کولر میں ختم ہو گیا دو تین گلاس پڑے آتال میں ابھی ختم ہو جائیں گے پورا دن تھنڈا پانی پیتے رہے ابھی ختم ہو گیا جو روزانہ جلدی ختم ہو جائے دوپہر کو پاک کے کیا کھا رہے ہیں ابھی جائیں گے ابھی جائیں گے مال کو دیا گیا آپ کے لئے لے آنے آپ کے لئے لے آنے تھوڑا سو لے آنے ہاں امی کو بھی پلاو لکڑے لے کے آئے ہیں ٹھیک ہی آئے ہیں اگ کے چاہر جون رہے ہیں ابھی زندگیر سے وہ ایسی نہیں آتی ہے گئے وہ بھی ایسی نہیں آتی ہے اس دون نہیں آئی سوالیا کیا ایساہ وہ طور Sang ان کا پتا ہے جہاں سے آتی ہیں جو رہے ہیں کو ختم کرتا ہے بہرم پیسہ جارہا تھے وہ کیا تھے وہ چلے گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں چار گئے ہیں تین دو بندے جاتے ہیں دو سپیش لی جاتے ہیں پہلے تو تھی اتنی تو وہ اکیلا مریب جاتا تھا اکیلا بندہ دس تندرہ گئے ہوں تو اکیلا بھی لے کے آجاتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ایسے چلے جاتے ہیں سہر سپاٹے کرتے ہیں دوست ہوتے ہیں ان کو پتا بھی ہے کہ شام کو بھرپ لینی ہے جی جی کونسا دود نکال دیا ہے کھانا کھا رہے ہیں جنتی ہو ہو چاہے گا بس چلو آپ کی مرگو ایسے بات کرنے سے مر جائے گی نہیں ملے گی خود رہے ہیں یہاں پاس آئیں گے تو کھو ہوتا ہے خود رہے ہیں ہوں پاس آئے گے ہوں پاس آئیں گے ہوں پاس آئیں گے ٹھلو ابھی جو آنا اینشاءاللہ وہ ویڈیو بولی یا وہ بنوانی ہے آپ لوگوں نے وہ بھی ٹائم ہے س requ hats تبانا یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ ہونا تھا ایسے عام نہیں تھا کہ جلدی ہو جائے اب خوش ہو رہے ہو یہ سیڈ نہ دو اسے وہ کھڑا ہے موں میں لگ جائے گا دوسری سیڈ دو چھو چباتا رہے بس کھیر تکا ہوا ہے اب خوش ہو گئے ہو اچھا وہ تو نیچے گرا دیا اب نہ دو پڑی رہے اچھا ہاں بات شروع کرنے سے پہلے ہم پوچھ لیں کہ بات شروع کرنے دلوں کے بھید جاننے والے اب نکالیں باہر ہاں کوئی ہم سے راز بلواتے رہے ہیں پہلے یہ بتاؤں میں آپ سے بھی اور امی سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ شادیاں گنتی ہوئی ہیں دین رکھے گئے ہیں تو انہوں نے کبھی آپ سے مشورے کیے ہیں کسی بار سے آپ کو فون آیا ہو جا امی کے لئے فون آیا ہو بس وہ ایک شادی وہ ہمیں بولایا تھا وہ تو وہ تو تھی اپنے اپنے ذمہ لگایا گیا تھا آپ کو پتا تھا بھی ان کے بغیر وہ شادی نہیں تھا آہ جی اسی لئے وہ ہمیں آگے بچھایا پہلے بولایا آہ جی آپ نے ہی بتانا ہے جی باقی کون مشورے باقی جو دین رکھے گا ہے حالانکہ بولاتے ہیں بھی ہم دیکھو پہلے دور ہوتے تھے پورانے دور ہاں جی ہمارے بڑے دادا پر دادا کے دور میں ہم دیکھتے تھے جس کی بھی شادی رشتہ جو کرنے جاتے تھے پورے جو رشتے دار تھے سب سے مشورہ کرتے تھے ان کو بولاتے تھے پھر اس کے پاس جاتے تھے دیکھا ہم چل کے آئے ہیں آپ کے پاس رشتہ لینے چاہتے ہیں جی زیادہ بندے ہوتے تھے رشتہ ہو جا تھا ہاں جی اس کے بعد جب رشتہ ہو جا تھا پھر شادی کے لیٹ پاس کنی ہوتی تھی پھر پوری برادری کو بلائے جاتا تھا پہلے مشورے کیے جاتے تھے رشتے داروں سے ہمیں بے کلیب ہوتے ہیں یاں جی ہم سے مشورے کیے جاتے تھے ہم جی کابل شادی رکھیں ہاں جی آپ ہمیں مشورہ دیں شادی میں کیا پکائیں کیا بنائیں کیس کو بلائیں تاہرہ مچورے ہو کے دیٹ فیٹس ہوتی بھی ہاں بھی آج ہم نے یا کل ہم نے شادی کی دیٹ فیٹس کرنی ہے وہ لڑکی والوں کے پاس جانا ہے پھر وہ جو لڑکے والا ہوتا ہے وہ ساری برادری جو ہماری اتھر پیٹھی تھی سب کو بلاتے ہیں دور دور تک آج ہم نے شادی کی دیٹ فیٹس کرنی ہے یہ جتنا ہمارا سہین ہے جب وہ اکٹھے ہوتے تھے سارا سہین بھرا ہوتا تھا بھرا ہوتا تھا سارے بچھا لیتے تھے سارے سارے سے بیٹھ جاتے تھے مٹھائی بھی ہوتی تھی مٹھائی کیا وہ چنے پھلی ہوتی تھی پہلے چنے پھلے وہ بانٹتے تھے یا بتاسے بانٹتے تھے یا چھوارے بانٹتے تھے اس قسم کی چیزیں وہ لے کرنا پھر وہ شادی کی دیٹ ہر بندے سے مشورہ ہاں بھی کاب رکھیں یہ جو مشورہ ہوا ہے یہ دیٹ کر رہے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو کوئی تقاضی تو نہیں ہے کوئی مجبوری آپ کو منظور ہے یا نہیں پھر وہ اپنے بات کرتے تھے کہ یا اس دیٹ کو نہیں آگے پیشے کرنی ہوتی تھے تو ایک دو دن آگے پیشے کرنی ہوتی تھے یہ ہی ہوتی تھے کہتے تھے ٹھیک آگیا جو کر لیا فیصلہ اچھا کر لیا آپ لوگ کے اپنے شادی پہ بھی ایسا ہوا تھا میری شادی پہ تو اللہ کے بندے وہ خان پور سے ادھر ادھر دے کہتا نہیں کہ کہاں کھاں سے مندے آئے اچھا کہ کھان یوسف کے شادی ہو جائے بہن ہے اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہے ہاں بہن سے بات نہیں کرتے وہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں ہاں ہاں کوئی چچا ہے معمو ہے کوئی بھی ہے وہ اپنی طرح سے ڈیٹ بھی فیکس کر لیں گے نہ کسی کو بھلائیں گے نہ بات کریں گے پھر پھول کر دیں گے جب شادی کی ڈیٹ قریب آ جائے گی ہاں دیکھ لیں شادی ہیں جو آ رہی ہیں ان کو ایک ہفتہ ہی رہا جا زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ سے بھی کام ہے ہاں کام ہو گیا کسی نے نہ کارڈ بھیجا ہے نہ کوئی رابطہ ہوا ہے نہ کوئی بات ہوئی ہے ہم ادھار اپنے سار میں پریشانی لے کے بیٹھے ہیں اور شادیاں آ گئے ایسے دوسروں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اتنی ایتیش کیا حالانکہ دوسروں کے کالیں ہمارے پاس آ چکی ہیں ان کے شادیاں تائے ہو گئی ہیں شادیاں تائے ہو گئی ہیں انہوں نے شادی والوں نے ہم سے نہ مجھوڑا ہے نہ ہمیں بتایا نہ کارڈ بھیجا ہم ویسے ہی تینشن لائد ہے ہاں جی تو اس میں ہم کیا کرے آپ باتا ہے اس میں بھی دیکھیں گے کہ آج کالی شاہد ایسا ہی چال رہا ہے آج بل زیاد چال رہا ہے چاند بندے بلا لیتے ہیں چاند بندے ہم بھی ان چاند بندوں میں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے قریبی ہیں قریبی مسئلہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک چھاڑی جو ہے وہ دو دل ہوئے ہیں وہ آپ کی امی کی بہن کے بیٹے ہیں ہاں جی یہ ان کی خالہ ہے جی اور میں خالو ہو گیا خالو ہو گیا ان کے قزن ہو گیا اس سے قریبی رشتہ دے اور کوئی نہیں ہوتا کوئی نہیں ہوتا آپ کے بھانجے ہیں تو دو بھانجے اس کے ماشاءاللہ بیعہ کر رہے ہیں ڈیٹ بھی فیکس ہوئی تب بھی فون نہیں آیا ابھی تات کوئی پتہ نہیں نہ کوئی کارڈ نہ فون نہ کبار ہم ٹینشن لیے بیٹھے ہیں یہ شادی ہے شادیاں آگئی ہیں کیسے کر کے ہوں گے کہاں سے آئیں گے دون جائے گا کدھر جائے گا یہی سوچ سوچ کے ہم تو چو ساتھ دن ہے پریشان ہاں جی اور باقی بھی شادیاں جیسے جیسے ہیں وہ ڈیٹیل سے بتائیں اور پہلے نا بین پھروں سے یہ پوچھیں گے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیس کیس کی زندگی میں ایسی شادیاں ہوئی ہیں کہ سب وڈیرے کٹھے ہوئے ہیں ہمیں بتانا ضرور ہے پرانے دور میں ایسے ہوتا تھا سب کی ایسے ہوتا تھا ہاں جی پرانے دور جیسے یعنی کہ دو ہزار سے پہلے پہلے ہاں جی انیس سو ستر میں اسی میں پچاسی میں نبے میں دو ہزار تک ہاں جی جب دو ہزار ایک لگا سدی بدل گئی ہاں جی ہاں جی جب تک یہاں کوئی سوڑے بہت ماملہ کوئی جیرہ وغیرہ کوئی سوڑی بہتی گال ہو سکتے تو کوئی مگر روشہ ہوا ہوتا ہے ایک گھار بیٹھا ہے دو گھار بیٹھا ہے جب تک انہوں کو منع کے نا آمینہ ہاں پوری برادری میں یہ حصول ہوتا تھا میں بتاتا ہوں برادری ہماری تھی ہاں جی ہماری برادری کے کام سے کام اس وقت پانچ سو گھر ہیں پہلے دو تین سے ہوتا ہے جی جب وہ شادی ہوتی تھی اگر میں فرض کرو کسی کی شادی میں نہیں جا رہا میری کوئی رنجگی ہے کوئی چھگڑا ہے یا کچھ بھی ہے جی میں اگر شادی میں نہیں جا رہا جب وہ نائی آئے گا کار دینے کے لیے کانڈھا دینے کے لیے میں اسے کہہ دوں گا میں شادی میں نہیں جا رہا صحیح بات میرے رشتہ دار جو بھی تھے ان کے بھائی ہے چچا ہے ماموہ ہیں جو بھی رشتہ دار ہیں میرے وہ سب کہہ دیں گے کہ جو سب نہیں جا رہا ہے ہم نہیں جا رہے ہاں جے چاہے دس بندے ہمارے پیچھے بیٹھ جائیں پندرہ بیٹھ جائیں بیس بیٹھ جائیں پوری آدھی برادری بھی بیٹھ جائیں جے ایک بندے کے پیچھے تو وہ شادی میں نہیں جا رہا ہم نہیں جا رہے پھر وہ جو شادی والا ہوتا تھا وہ مجبور ہو جاتا تھا ہاں جے یار میں اس کو مناؤں ہاں مجبور کرتا تھا جب تک میں اسے نہیں مناؤں گا سارے نہیں آئیں گے جے جے پھر ایسی حالت ہوتی تھی کہ شادی والے دن ایک دن پہلے بھی وہ جاتے تھے خود نہیں وہ مانتے تھے پھر اگلے دن کسی کو لے جاتے تھے نہیں مانتے تھے شادی شروع ہو گی آج کے نسلطق طور پر شام کو شادی شروع ہے جے جھول کے بج رہے ہیں کھانے پک رہے ہیں کھانا پک جاتا تھا جے کھانا تیار سارے برادی جو ان کی آنی سے آ چکی تھے ہاں جے لیکن وہ شادی والے روک دیتا تھا کھانا ابھی نہیں دینا چاہتا ہاں جے جب تک میں اپنے بھائی کو نہ منا کے آؤں گا بہلک پال ہمیں دنسوں کو نہ منا کے آؤں گا جے وہ پھر سارے جو بھی آئے ہوتے تھے ہاں جے ان میں سے جو بزرگ بزرگ ہوتے تھے پانچ دس پندرہ سب ایک ساتھ ہی جاتے تھے اس کے گھار ہاں جے سب اسے جا کے مناتے تھے چاہے ایسے بحثیں ہوتی رہتی تھیں وہ باتو باتو میں آپ کو کھتا ہے پھر یہ بات آپ نے کی وہ کی یہ کام ہم نے کیا ایسے باتیں کرتے کرتے رات کو ایک بات جاتا تھا جے روٹی کوئی نہیں کھاتا تھا رکھی رہتی تھا منانے میں دیکھ جب تک ان کو منا کے ساتھ لے کر سب کو آجاتے تھے اس کے بعد پھر چلو جی جھمر لگاؤ پھر پھانے گی آب رون کے لگاؤ یہ ہوتی ہے دیکھیں زندگی ہمارکل کے دور میں ایک بیٹھا ہے تو چلو بھالا بیٹھا رہا ہے نہیں آگا تو نہیں آگا ایسا ہی ہو رہا ہے آر گھر میں ایسا ہو رہا ہے بھائی کی شادی میں بھائی نہیں جا رہا بیٹھا رہے ہاں جی بھائی نہیں جا رہا ہے بھائی نہیں جا رہا ہے ہاں جی دے دیا حسیب کو پیسے ہاں جی پیسے دے دیا وہ چلا جیا وہ جا رہے ہیں آگے وہ بھی آگے آگے نا آگے آگے پھر اس کو لے کے آگے اکیلے نہیں جاتے جوٹ ہو کے جاتے بھائی نہیں جاتے جی جی اکیلہ کیسے لے کے آگے صحیح ہے صحیح ہے وہ دنڈا ٹوکا ہوا ہے ہاں نہیں آب بیٹھو ایک بنا رگا لے گا کچھ بات چل رہی ہے حالانکہ اس کو بھی آنا پڑے گا جو آگے ہم نے بات کرنی ہے تائے کرنا ہے کیا خیال ہے جانے دے بات ہم کر رہے ہیں وہ تو بیسے ہی ہمیں تکتیر آگیا جب تک سا بنا ہو مزہ نہیں آتا بات ہمیں مزہ نہیں آتا بات آپ کے امی نے بتانی ہے اس کی بہن کے بیٹے انگو شادی ہے انہوں نے حالہ و حال دینے ہیں بہت کیا حالہ و حالہ بات وہی تھی جو آپ کچھ میں چھک جاتا ہوں تو مجھے صحیح تو بھی آ کرو جاؤ اچھا جاؤ جلدی جلگوالو جلدی جلگوالو جا تک ہم حالہ و حالہ بتا دیں شادیوں کا پھر جو ہے جو پلیننگ ہوگی جو پلیننگ بات میں بتائیں وہ صاحب اکتھے ہو جانا ہمیں آپ بتا رہی ہو کہ پھر بھی ابو جی بولتے رہے ہیں بول رہے ہیں دو شادی دو دلے تو بتا دیے ہم نے ہے وہ تو آپ کے بانجے ہی ہو گئے اللہ سب تثیل سے بتائیں گے ہاں ہاں وہ تو بات بات میں بیعت چلی پہ بھی وہ انہوں نے بات نہیں کیا اور انہوں نے بات نہیں کیا انہوں نے بلایا نہیں کیا ہاں جی ہاں جی ابھی ہم جانا تو ہے یار وہ چاہے دو دن پہلے ہی بلائیں جانا جانا ہے ٹھیک ہے جی جی ابھی ہم بتائیں گے شادیاں کہاں کھاں ہے کس کس کی ہیں کیا لگتے ہیں آگے شادیوں کے دہر ہونے والے ہیں جو کارڈ آئے ہوئے ہیں وہ ہمسائیوں کے کارڈ آ چکے ہیں ابھی ایک کارڈ آنا ہے دو آ چکے ہیں ادھر خود کاریبی کے دو آ چکے ہیں اور ایک وہ والا ایک وہ چک میں جس کا آپ نے وہ جہل دکھایا تھا ہاں ہاں ہمیں یاد ہے اور دو ہیں جو ادھر قریب والے ہیں مسجد کے قریب جو گھر ہیں ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں اچھے آدمی ہیں ہماری بڑی عزت کرتے ہیں جب سے آئے ہیں بہت اچھا اخلاق محبت جار ہے انہوں نے ہمیں سپیشل بلایا ہے کہ آپ نے شادی میں آنا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری شادی دوش آجام نے کی تھی نا پہلے انہوں نے سب نشکت کی تھی ہاں ہاں جھومر کھیلتے رہتے ہیں سارے سارا رات ہماری بھی بھائی ہیں سارے کام انہیں کے ذیمے ہوتے ہیں ہاں جی اس بار ہمیں وہ ان کے کام درنے کو رہیں گے ہاں ہاں ہمارے بھی ماشاءاللہ لڑکے ہیں لڑکے ہیں لڑکے وہی تینشن ہے نا لڑکے وہ کب کوئی کہتا ہے ادھر جانا ہے کوئی کہتا ہے ادھر جانا ہے وہ بتاتے ہیں ہاں وہاں بھی تفصیلن یہ تین شادیاں ہیں ادھر ایک کا کارڈہ بھی آنا ہے وہ بھی آ جائے گا آج گا تین شادیاں ادھر آئے ایک چک میں ہیں چار شادیاں ہو گئے انہیں ادھر ہاں انہیں ڈیٹوں میں اچھا ادھر ہمارا رشتہ داروں میں شادیاں ہیں ہاں جی اللی پور جتوئی میں جی سب سے پہلے جو شادی ہے جس کی جی وہ تیس چاند کی تیس تاریخ کو ہے چاند کی تیس چاند کی تیس تاریخ کو آج چاند کی پندرہ سولہ ہو گئی ہے آج پندرہ تھے چاند کی تیس تاریخ کو شادی ہے جی وہ میرے لگتے ہیں مامو ہاں جی جو نانا لال فوت ہوا تھا ان کی ہے وہ میرے مامو ہیں یار سگے مامو ہیں ہاں ان کے بیٹے کی میرے امی کے بھائی ہیں جی جی میں بتا رہا ہوں پھر آپ خچ مہا دیکھیں نہیں میں نشانی بتا رہا ہوں بینت بھائی تو یہ جانتے ہیں جو فوت ہوا تھا وہ نشانی بتا رہا ہوں جب وہ فوت ہوا ہوں ہم گئے نہیں تھے ویڈیو نہیں بنائی تھی سارا کچ جلو پتا ہے رفی وہ نشانی دے رہا تھا جس کی آپ نے ویڈیو بنائی تھی وہ ہمارے مامو تھے اللہ پاک انہیں جنتوں پہ بہت سوئے علامہ کام عطا فرمائے آمین انہیں کے بیٹے کی شادی ہے اور ان کے بہن کی بھی شادی ہے یعنی کے بیٹی کی بھی ہے بیٹے کی بھی ہے تو شادیاں ہو گئیں وہ میرے کزن ہیں مامو کے بیٹے ہیں آپ کی امی کے چاچو کے بیٹے ہیں ہاں امی کے چاچو ہو گئے نانا کے بھائی تھے وہ چاچو ہے چاچو کے بیٹے ہیں وہ وہ ہی کہہ رہا ہے میرے بیٹے ہیں وہ ہوتا مامو لگتے ہیں وہ ہی وہ ہی میں کہہ رہا ہوں یہ بھی قریبی رشتہ ہو گیا وہ ان کی شادی کریب آ گیا ہاں جی ان کے بھی ایک کیس باعث سے شروع ہیں پچیس چھبیس تک ان کی ستائی ستائی ستائیس تک جاتے ہیں ہاں جی وہ بھی اسی ڈیٹوں میں شادیاں آ گیا پھر آگے جو شادی ہے دوسری شادی ہاں جی وہ ہمارے ابو کا کزن تھا یعنی کہ چچے کا بیٹے جی جی اس کے بیٹے کے شادی ہے ہاں جی اس کے پچیس تارک کو وہ ہمارا کزن ہو گیا قیمت اکر Nice اور رشتہ ملتے دلتے ہیں جی اس کی قزن ہے آپ کی بیٹی ہے آپ کی خالا کی بیٹی ہے کJason کی بیٹی کے بیٹے کیشادی ہے ہاں جی اے اس کی خشن کی بیٹے کیشادی ہے تو یہ ابھی شادی ہو گیا میں نے ایک جاہی 국ا جی نیانی کہ یہ بھی رشتہ آگے پار وہ شادی سے دو دن بعد ہے پھر آگے شادی ہے وہ آپ کو تذکرہ بھی کیا ہے آپ کے کزن ہیں ہمارے بھانجے ہو گئے آپ کی امی کی سجے ہو گئے بھانجے ہو گئے دو دن بعد پھر ان کی شادی ہے یعنی کہ دیٹھ خالی نہیں جا رہی ایک ختم ہونی ہے جو تیز کو شروع ہونی ہے وہ پچیس کو ختم اور پچیس کو شروع ہو جانی ہے مسئلہ آپ کو میں سے بتاتا ہوں جو پچیس کو ایک چوبیس کو ان کی بارات جائے گی وہ جانی ہے دھر ہیڈ پانینک کے پار دریا کے پار اچھا اچھا چوبیس کو بارات جائے گی وہ بیاں کر رات کو گھر آئیں گے شادی ہوگی پھر صبح بلیمہ ہوگی وہ ختم ہوگی اگلے دن آپ کے کزن کیا نام ہے اس کا موسی آمیر موسی آمیر کی بارات جائے گی بہن کی شادی سے بھی ستائیس کو ان کے ختم ہونی ہے اٹھائیس کو اس کے شروع ہو جانی ہے وہ جو یہ تو آپ سب کو پتا ہے بہن بھائیوں کو کہ یہ ہماری بھانجی کی شادی ہے بھانجی ہے کونسا کی بہن ہے یہ سب جانتے ہیں جو دولا والے ہیں ہاں جی دولا والے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ہاں جی وہ جن کا بیٹا ہے وہ میرے اببو کے سگے خالا کے بیٹے ہیں اچھا اببو کے خالا کے بیٹے ہیں وہ میرے چاچو ہو گئے چاچو کے بیٹے کی شادی ہے وہ بھی میرے کزن ہو گئے ہاں جی ادھر بھی رشتہ داری ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے دونوں طرف تینشن یہی بنی ہوگا ہے ہاں جی اب سوچ رہے ہیں کہ کہاں جائیں کہاں نہ جائیں کیسے جائیں کون کدھر جائیں کون کدھر جائیں اب ہم جاتے ہیں اگر کاؤسر کی بیٹے شادی کے لئے دو چا دن پہلے ادھر ادھر ہمارے کزنوں کی شادی رہ جائے گی ادھر باقی جو شادی ہیں پہلے وہ رہ جاتے ہیں جیسے پروگرام پہلے بنی رہا تھا کہ صوبیا فرمان اور کاؤسر عرفان ہم دونوں جائیں گے ادھر ہاں جیسے پروگرام پہلے اگر ادھر جاتے ہیں تو پہر ادھر سے جو بھی شادی ہیں یہ تین چار اور یہ والی بھی ادھر بھی سب ختم یہ ختم کیونکہ وہ آخری شادی ہے ہم پھر رہے جائیں گے اکیلے آپ کی امی اور ماں یا یہ بچیاں پھر یہ ہم گھر کے کام کریں گے جانوزکی کریں گے یا شادیوں پہ جائیں گے ادھر بھی شادیاں ہیں ادھر بھی گزار نہیں ہے امی نہ جائے گی تو آپ کی بہن پھر نراز ہوگی کوئی بات نہیں بہن کو پہلے اب میری بات سنیں اب فائنلی بات میں کرتا ہوں جو میں نے فیصلہ کیا ہے پتانی صاحب کی منظور ہے آجو آجو لیٹ بھی آنکار دو پتانی صاحب کو منظور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں نے فیصلہ کیا ہے ترتیب جو بنائی ہے جے جے اب سن لو کیا ہو گیا اچھا ابھی نہیں جلے گا ہم نے خود جلا ہوں گا اندھیرہ ہو گیا اندھیرہ ہو گیا چلو آجو آجو فیصلہ ہونے والا ہے کاؤسر ترتیب یہی بنائی ہے کہ یہ پہلے جائیں گے کاؤسر اپنی بہن کے پاس پہلے جائیں گے ہاں جی کاؤسر اور عرفان ادھر جائیں گے ہاں جی اپنی بہن کے پاس ٹھیک ہو گیا سوبیا اور آپ اچھا آپ کے ساتھ ایک لڑکا ٹھیک ہو گیا آپ نے جانا ہے ادھر جو پہلی شادی شروع ہو گی ہاں جی اس دن سے چلے جانا ہے اس دن سے آپ نے چلے جانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ شادی گزار نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ کے کاؤنوں کی شادیاں ہیں ادھر جو بھی ہیں پھر آپ ویڈیو بھی بنائیں جمبارتاری بھی لگائیں ہاں ہاں خوشحالی بھی کریں کودیں کھلیں اچھا جب وہ شادی گزار جائے گی آپ کے کاؤنوں کی اس کے بعد پھر شادی آگئی کوسر کی بہن کی پھر بارات ان کی جائے گی ادھر ہاں ہم ادھر سے بارات کے ساتھ نہیں آپ نہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اچھا کیونکہ وہ پھر بارات جب دولان کو لے کر آئیں گے ادھر پھر کوسر عرفان بھی ادھر آ جائیں گے آپ بھی ادھر ہوں گے شادی وہ وہی انڈ کر دیں گے وہ وہی انڈ کر دیں گے اور آپ کی امی اور میں نہیں جا رہے نہیں اسی لئے نہیں جا رہے کہ اگر ہم جاتے ہیں سفر تکرو میں جاتا ہوں تو ادھر والی شادیاں چھوٹ جاتی ہیں کوئی بھی نہیں جا سکتا پھر وہ سارے ناراض اگر آپ کی امی جاتی ہیں تو پھر بھی ناراض کیونکہ وہ سارے باراتوں کے ساتھ بھی گئے تھے ہاں ہمارے جاغوں پہ بھی آئے ہیں ہمارے والیمے پہ بھی ساب آئے ہیں ہمارے والبچوں سمیت اگر کوئی نہیں جائے گا تو پھر ساب نراض مجبوری یہ ہے ہمارے رہتے ہوئے ادھر ایک شادی آ جائے گی ان کی ایکیس تاریخ ہو جائے پھر ہم بائیس کو جائیں ایکیس والی دو شادیاں ہو جائیں گی دو کیسے ہو جائیں گی ان کا بھی جیسے والیمہ دن کو ہے ان کا رات کو ہے وہ ایکیس کو ہی ہے نا دونوں چاند کی ایکیس کو کہاں ہے وہ میں نے دیکھی ہے وہ ان کے قریب قریب ہی آ جائے گی کیونکہ میں نے اس دن جب کار دیکھا مجھے یہ اندازہ لگا کہ ایکیس کو ہے اگر چاند کی تو یہ تو دونوں جائیں گے چاند کی ایکیس نہیں ہے انگریزی کی جو ہے نا انستیس تاریخ کو ہے اچھا اچھا چاند کی بنتی ہے تقریباً بائیس صحیح بائیس کو تو آپ نے جانا ہی ہے ہاں ام نے جانا ہے بائیس کو یہ بنتی ہے پھر کیسے کار سکتے ہو اس سے پہلے ایکیس کو ترہی 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 کو ہے اگر بائی کو شروع ہوگی نا وہ ہی تو کہہ رہا ہوں نا بائیس کو شروع ہو جائے گی شادی آپ نے بائیس کو لازمی پہنچنا ہے ہاں جے اور جو پہلے آپ ایکیس کی بات کر رہے ہیں چاند کی ایکیس کی وہ دوسرے اترتیب ایسے بنائی گئی ہے کہ ایک گھر میں ہیں دوسرے ایک دلہ اور ایک دلہ جے جے ایک دلہ کی چاند کی ایس تاریخ کو برات جائے گی اچھا وہ لے آئیں گے اگلے دن چاند کی بائیس کو بیٹی کی شادی ہوگی اور جو کارڈ ہمیں دیا گیا ہے وہ بھی ان کے رشتدار ہی ہیں اچھا انہیں کی دلہن کو لینے آئیں گے پھر وہ اگلے دن اس کا ولیمہ ہوگا پھر تیسرے دن ان کا دوسرا دلہ کی برات جائے گی تین دن گزر گئے نا پہلا دلہ بھی آگیا ان کی بیٹی کی شادی ہوگی تیسرے دن دوسرے دلہ کی پھر اگلے دن ان کا ولیمہ ہوگا یعنی کہ ان کی چار دن شادی ہے ایسے ترتیب ہے چلو ہمیں پھر وہاں ہی جانا پڑے گا ادھر والی شادیا رہے گی والی میں سوانے سوانے وہ منیب ہو رہا تھا وہ ارفان والوں کے ساتھ میں جاؤں گا ادھر کار پورتے وہ درکے نہیں جا سکتے میں یہی بس یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے اگر ایک لرکا ادھر چلا جاتا ہے ایک ادھر چلا جاتا ہے پھر ایک لرکا پیچھے بچ جائے گا وہ گائے کو سنبھالے گا گھاس کاتے گا چا چا کریں گے پھر بچوں نے بولا ہمارے شخصوں وہ سبھام ان کے ساتھ جائیں گے تو معاملہ معاملہ یہاں پہ جب سے منیب کو پتہ چلے چلو وہ بھی کار لیں گے فیصلہ کوئی بات نہیں جو بھی ہوگا کسی منع لیں گے ایک بچے کا میں ساتھ ہوں کے ساتھ وہ گھاس کٹوا ہوگی شادیاں بھگتا ہوگی کہاں کہاں جا ہوگی چیرا وہ کار لیں گے دو جائیں گے تو چلے جائیں گے ایک معاملہ یہاں رکھ رہا ہے ایک کو روکیں گے ایک اور شادی ہے اچھا ان شادیوں کے تقریبا 20 پا 20 دن بعد جے جے کیونکہ محرم کے 10 دن چھوڑ کے اگلے 10 دن پہ محرم کے انڈ پہ وہ شادی ہے وہ بھی قریبی رشتہ جائیں گے وہ ابھی بتائیں گے نہیں انشاءاللہ وہ بعد میں سرپرائز دیں گے وہ پہر جو زرکار آئے جائے گا جی وہ اور آپ کی امی ہاں جی اور شاید میں بھی چلا جاؤں نہیں جو آپ ترتیب بنا رہے تھے کہ وہ میرے کزنوں کے شادیاں وہاں دینی دن کو آپ آ جائیں اور واپس آ جائیں نہیں آ سکتے یار اسی دن میں شادیاں ہیں خیش شادیاں اچھا ہے وہ اسی دن مزاق کر رہا تھا کہ کار پہ تلے جائیں گے پھر آ جائیں گے اس نے خرچے ہیں پہ پہلے کہتے تھے کہ ہم چاروں ادھر جائیں گے اب کہتے ہیں آپ لوگ ادھر جا رہے ہو تو میں ادھر نہیں جاتا یہ اس نے بات صبح سے کی ہوئی اس کو تلازمی جانا ہے 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 کیونکہ وہ بہت سکتے ہیں وہ دونوں جائیں گے لڑکا بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے بلکل بلکل تلازمی بنائی ہے کہ آپ نے ادھر جانا ہے انہوں نے ادھر جانا ہے ہم نے ادھر سنبالنا ہے گھار کو بھی شادیوں کو بھی صحی اللہ صحیح ہے ٹھیک ہے صحبیہ اچھا فیصلہ ہو گیا آپ صاحب کو پتہ بھی چال گیا کتنی شادیاں ہیں آج شاید کنفیوز بھی ہو جائیں گے صاحب سنتے سنتے دیکھا جائے کہ دیکھیں اس سے ایک دس دن میں آٹھ شادیاں راکے گئے دس دنوں میں دس شادیاں ہیں اب گزار نہیں ہیں کہ چلو خیر اللہ مالک ہے کھانا تیار ہو گیا آپ کھانا کھاتے ہیں چلو ٹھیک ہے اب ہم بھی تک گئے ہیں